دوستو آج ہم بات کریں گے ہکا جی ہاں دوستو جس کو بولتے ہیں ہچکی ہمیں ہچکی کیوں آتی ہے ایسی کون سی کنڈیشن ہے جب ہچکی آتی ہے اور اس ہچکی کو ہم کیسے ٹریٹ کریں گے جی ہاں دوستو ہم آپ کو فلی آئیورویدک میتھڈ بتائیں گے جس میں کوئی بھی کیمکل کا یوز نہیں کیا گیا ہم آپ کو ایک ایسی آئیورویدک میڈشن بتائیں گے جس سے آپ جو ہچکی ہے اس کو آسانی سے دور کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو بینہ ٹائم گوائے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں پاس میں دیکھلے بیرل آئیکن کو ہی پریس کر دیں جی دوستو تو ہم بات کرتے ہیں ہچکی یعنی ہائی کپ جس کو انگلیس میں بولتے ہیں اور اس کو ہم جو آر ویدہ سسٹم ہے اس میں ہم ہکا کی نام سے بھی اس کو جانتے ہیں تو موسٹلی جو اس کی میکنزم ہے وہ میکنزم کیا ہے کہ جب ڈائزیسٹیف سسٹم اور اسپائریٹری سسٹم جو ہے اس کا تعلق نہیں ہو پاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں ہچکی کی پرولم کریٹ ہو جاتی ہے دوسری یہ بات ہے کہ جو ہچکی ہے وہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز ٹیک ہی کھا لیں یا کچھ مرچ مسالے دار کھا لیں تو یا ہم جلدی جلدی کھانا کھائیں تو اس سے بھی ہمیں ہچکی جو ہے وہ آنے لگتی ہیں تو ہم بات کریں گے کہ جو ہچکی ہے اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے بہت ہی اچھے سے آپ ایجلی سے گھر پہ ہی اس کو آسانی سے آرویدگ میڈشین ہے اس کی حلب سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو اس میں کیا اس میں ایک آتی ہے مئیر چندری کا بھس جی ہاں دوستو اس کو ڈاوار ویدنات اور بھی بہت ساری کمپنیاں مینفیکچر کرتی ہیں لیکن ہم آپ کو رکمنٹ کریں گے کہ آپ جو ہے وہ بیدنات کیلے مئیر چندری کا بھاسم اب ہم بات کرتے ہیں کہ مئیر چندری کا بھاسم جو ہے وہ ہوتی کیا ہے مئیر چندری کا بھاسم آپ نے مور دیکھا ہوا کا جیسے پیکوک کہتے ہیں تو پیکوک کا جو پنک ہوتا ہے پنک میں ایک چندرما کے سامان جو گول گول آکرتی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مئیر چندری یا مور کا پنک تو جو اس وہ چندرما لائک جو اسٹرکچر ہے چندرما کی طرح ہے تو اس سے ہی یہ بھسم تیار کی جاتی ہے اسی لیے اس کا نام رکھا گیا ہے میور چندری کا بھسم کیونکہ یہ میور میور مینس ہوتا ہے مور یہ مور کی جو چندرما لائک جو اسٹرکچر ہے چندرما کی طرح تو اس سے یہ اس کو بھسم کو بنایا گیا ہے اسی لیے اس کو میور چندری کا بھسم کہتے ہیں تو اگر ہم بات کریں اس کی میور چندری کا بھسم یہ آپ کو ڈھائی گرام کی مل جائے گی مارکٹ میں اور اگر ہم بات کریں کی اس کی دوز کیا ہے تو آپ کو دوز اس کی جو ہے وہ ہے دھائی سو سے پان سو ام جی جی ہاں جو اس تو دھائی سو ام جی آپ ایک وار ملیں گے یعنی کہ دھائی گرام کیے تو آپ کو اس کی دس پڑیاں بنا لینی ہے اور اس کو use کیسے کرنا ہے تو آپ کو use کیسے کرنا جب آپ کو ہچکی آ رہی ہیں تو اس کو جو ہمارا ہنی ہوتا ہے اس کو ہم سہد کہتے ہیں تو آپ کو دھائی سو ام جی جو ہے وہ میرچندری کا بسم لینا ہے اور اس کو سہد میں ڈال لینا ہے اور اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کو چانٹ لینا ہے جی ہاں اس کا سیون کرنا ہے سیون کرنے سے آپ کو لگ وقت پانچ سے چھے منٹ میں آپ کو اچھا خاصا رسپونس مل جائے گا یعنی کہ جو آپ کی ہچکی ہیں وہ ترنت بند ہو جائیں گی تو دوستو آپ ایک بار اس کو ٹرائی جرور کریے گا اگر جو لوگوں کی ہچکی بند ہوگا وہ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو ملتے ہیں آج کے لیے دوستو ملتے ہیں